اسلام علیکم بیوورز آج ہم کو سیاسی حوالہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کیا کیا بڑے واقعات آج کے دن میں ہوئے اور کل ایمان ولی صاحب نے اس سے کیا بات کہی ہے فوج کے حوالے سے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پرویس خٹک صاحب نے بھی ریزائن کر دیا سیاست چھوڑنے کا کہہ دیا اور جانگیر طریق صاحب نے بھی کہی دیا کہ ہم سیاست چھوڑنا چھاتے ہیں اور سب سے بڑی باتیں کہ ایمان ولی اوپر آگئے اور اس کو بھی پتہ چلیا کہ ایگریشن پولیٹکس کیسی ہوتی اور کتنا فائدہ ہوتے ایگریشن پولیٹکس کا اور جتنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولو گے تو آپ کی سیاست اوپر آئی گی یہ بات ان کو اب شاید سمجھ میں آئی ہے پرویس خٹک صاحب سے بات سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر جانگیر طریق اور پھر ایمان ولی صاحب پہ جائیں گے تو پرویس خٹک صاحب بڑا کہتے ہیں کہ میں تیریکنس صاحب کو تھوڑوں گا وہ کہ بھی کہ میں خیبر پکتونخواہ میں حکومت نہیں بنا پائیں گے اور سارے کے انیڈیٹ میری طرح پائیں گے تو آج اس نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کی دیا اس کو پتہ چلی ہے کہ میری اوقات کیا ہے آج اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا آٹھ فروری کو کے پاکستان تیریکنس صاحب کے ورکر اور خیبر پکتونخواہ کے غیور عوام نے مجھے زنین کر کے چھوڑ دیا رسوا کر دی مجھے نکال کے رکھ دیا اٹھا کے پیگ دیا سیاست کی میدان سے باہر اسے اور ساتھ ساتھ میں ان کی پورے خاندان کو پیگ دیا خاندان میں ان کے کوئی تیرے سے چار افراد الیکشن لڑا تھے اس کے بائی وغیرہ ان سب کو اٹھا کے پیگ دیا کچھرے کے ٹھوکری میں پیگ دیا خیبر پکتونخواہ کے غیور عوام نے اس طرح خان سب کے ایک اور دوست تھا جانگیر تری جانگیر تری نے بھی بڑے دعوی کیئے تھے کہ میں تیریکن صاحب کو جنوبی پنجاب میں کنزور کروں گا اور سارے تیریکن صاحب کے جتنے ازادوں میں دوار ہوں گے سارے استقامے پاکستان میں آئیں گے آج اس کو خود سیاست چھوڑنی پڑ گئی ہے خاندان صاحب کے ساتھ جو خاندان صاحب سے آج سکھ ہٹا ہے اللہ پاک نے اس کو اسی دنیا میں اور اسی سار رسوا کر کے لگا ہے تو اللہ پاک نے ان کو زلت دکھائی اور جتنے جانے والے ہیں ان کو بھی سوچ سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب کو جو بھی چھوڑے گا تو اسی طرح سے زلیل اور رسوا ہوگا آج جانگیر ترین پارٹی کا سربراہ ہو کہ اس نے سربراہی سے استفاہ دے دیا اور ٹویٹ کرتا ہے کہ میں اب سیاست نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہار گیا اپنے گاؤں سے ابائی حلقے سے وہ ہار گیا تو شرم تو آئے گی نا اس کو مرنے کا مقام تو اس کے لئے پیدا ہوا نہ نہیں ہوا اس کو ڈھوڑ مرنے کا مقام ہے اس طریقے سے کل جو ایک کنڈیڈیٹ چلے گیا ترین ساتھ کو چھوڑ کے اور قاسم اس کا بھی یہ ہش ہر ہونے والے آپ دیکھیں کسی کی ایسی عزت نہیں ہوگی جتنی اس کی بیستی ہونے لگے گی نا یہ اس کو پتا چلے گا کہ میں کس کی وجہ ام این اے بنا اور کس کی وجہ مجھے ووٹ پڑا وہ خان صاحب کیا ووٹ تھا آپ کا ووٹ نہیں تھا لوگ خان صاحب کے لئے نکلے آٹھ فروری کو اور پاکستان کے تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے آزاد انہیں باہر جھیت گئے وہ تیرے کے انصاب کی تیرے لیکن آزاد ہوئے سلسل رہے تھے قاضی فائزیسہ نے جو نفرت پیلائی اور جو منڈی کا بھی جو سلسلہ اسٹارڈ کی اس کا ذموار بھی قاضی فائزیسہ ہے یہ چیپ جسس کے عوضے پر بیٹھ کر اس سے شرم نہیں آ رہی کہ اس طرح کے فیصلے کرتا ہے آج پوری دنیا اس کے پیسلہ پر اثری ہے اور ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لئے اس نے یہ حرکتی کی اب جو الیکشن میں دانزلی ہوئی ہے اب اس کی پر بھی تو نوٹس لینا آپ نے ایک پارٹی کا ایک بودہ لیا کہ بھائی ایک پارٹی نے غلط الیکشن کرائے اور اسی الیکشن کو آپ نے کلہ دم قرار دیا پشاور آئیکون نے فیصلہ بھی سنایا کہ بلکل ٹھیک ہوئے الیکشن اور آپ نے ان کو کلہ دم کرا دے گئے اپنا پیسلہ مسلط کیا کہ آپ ان سے بلہ لے لو بلہ آپ نے چھینا آپ کی یہی فوششی کے تحرکہ صاحب سے بلہ چھینا جائے گا تو ان کے کینڈیٹ کم جیتیں گے یہ لوگ کم آئیں گے جیت کر ازاد مدواروں میں ان کو کوئی اوڈ نہیں دے گا لیکن قاضی فعظیصہ صاحب کان کول کے سن لو خان صاحب کی تصویر کسی گنے کے ساتھ بھی لگے گی نا وہ بھی کینڈیٹ ہو جائے گا اور وہ بھی جیت جائے گا الیکشن آپ کی سوچی نا کہ کسی کو لوگی دوں گے کسی کو گوگی ملے گا کسی کو بوتل ملے گا کسی کو بینگن ملے گا اور کسی کو ریکٹ ملے گا کسی کو وکٹے ملے گی اور کسی کو کیا کیا ملے گا تو آپ نے سمجھا کہ یہ تو جیتی نہیں پائیں گے ان کی ورگر کو نشان سمجھانے سمجھانے میں پورا ٹائم گزر جائے گا لیکن ایک فیصلہ آپ کا تھا اور ایک فیصلہ میرے رب کا تھا یہ دلوں میں جو محبت ڈالنے والے یہ اللہ کی ذات قاضی فازیزہ صاحب آپ نہیں ہو آپ نے جو پلین کیا آپ اپنے پلین میں اللہ فاق نے آپ کو ظلیر اور رسوا کیا میں دیکھتے ہوں نا آپ کے پاس پٹیکشنیں بھی آئیں گی تو آپ دیکھنے بھی کیسے فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف خلاف ورزیوں کے خلاف جتنے خلاف ورزیاں بھی الیکشن میں ہوئی ہے کیوں نیٹ بند کیا گیا آپ نوٹس لے نا کہ نیٹ کیوں بند کیا گیا اور تین دن تک کیوں پیسلے آتے رہے اور ابھی تک فارم پورٹی سیون جادی نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا فارم پورٹی فائیو لوگوں کے پاس موجود ہے اور دوسرے کو جتوا دیا کراچی کے حل کے لے لو آپ پنڈے کے حل کے لے لو آپ لاہور کے حل کے لے لو یا سبین راشد کا حل کا لے لو حرحانہ ڈار کا حل کا لے لو کلیر کلیر لوگ نیوز چلے دالے حیران ہو گئے کہ یہ کس طرح کے ہو رہا ہے کاشی باباسی اکرار اور حیسن حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان میں بیٹے ہوئے ایسے جادو کی طرح چھپ پہلی بابا کی طرح کمال کر رہے دیکھ رہے ایک بیڑ میں ایک ریزل بن رہے اور جیت رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ بھائی 99% ریزل کمپائل ہو گیا پتہ چل رہا ہے دو گھنڈے کے بعد کہ بھائی نونلکہ کینڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ کیا خاضی پہ عزیز صاحب آپ اس کے ذمہ وار ہیں بات رہ گئی اے ان پی کی بات رہ گئی کہ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختنفہ میں اب زندہ رہے گی یا نہیں رہی گی کیونکہ ایک مردان سے ہمیر خان ہوتی صاحب ایک سویڈ جیتے تھے اور ایک سبھائی سمبلی کی سیوٹ میں وہ بھی اس بار ساری اوڑ گئی ساری کے ساری سیوٹیوں بڑھ گئی ہے تو ایمان والی صاحب آپ کو بھی سوچنے چاہیے آپ جب ایگریسیب پولٹیسٹ پہ آ گئے ہو کہ آپ ایگریسیب پولٹیسٹ کر رہے ہو یہ آپ کے لئے اچھا ہے لیکن آپ اسے سمبان نہیں پاؤ گے اس کے لئے بڑا گھردہ اور جگرہ چاہیے اور خان جیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس تو منچور نہیں ہے بات نہیں ہے ٹیکنیک نہیں ہے آپ آگے کسے لے کر بڑھو گے آپ نے خود اپنے موں سے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلوں گی اتنا عرصہ اور اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ جاؤ گے تو یہ کیسے بات ہوئی یہ تو ناسمجھنے والی بات ہو گئی اور آپ جو کلن کلن اسٹیبلشمنٹ کو دنگیا دو گے تو پھر کیا ہوگا اس کا آپ خود بھی جانتے ہو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا تو خدارہ اپنے آپ کا بھی سوچے اور اپنے پارٹی کی ورگروں کا بھی سوچے اور خیبر وقت انخواہ کی عوام کا بھی سوچے انخواہ سے بہت برے طریقے سے ہار گئے ہو آپ کو لوگوں نے مسترد کیا آپ کے گاؤں میں آپ کے اپنے گاؤں میں آپ ہار گئے تو اس سے زلط والی بات تو کوئی ہے ہی نہیں آپ اگر پرفیس کاتک جتنی غیرت بھی رکھتے ہو تو آپ کو آپ سیاست چھوڑ دینی چاہیے میرا خیال سے ایمان ولی صاحب اگر غیرت نہیں ہے تو لگے رو منہ بھائی جب تک ہمارے آپ کا دل چاہے آپ کو کوئی روکتے نہیں سکتے آپ پارٹی کی چیرمین بن گئے اور رات و رات آپ کے والدی پیس ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکی سو مچ